کسی سائل نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے عیسال سواب اور دعائی مغفرت کے بارے میں اس کا مقصد جو ہے جیسے ابھی یو پی میں ایک واقعہ بھی حادثہ پیش آیا دو بھائی ایک کا نام اتیک ہے دوسرے کا نام اشرف ہے پولیس کی موجودگی میں تین آتنگباد جو ہے ان کو قتل کر دیتے ہیں گولی مار دیتے ہیں اور ان کی جان لے جاتے ہیں تو اب یہ جو دو مسلمان تھے جن کو ہم کہتے تھے کہ ایک کا نام اتیک دوسرے کا نام اشرف ان کے لئے ہم دعا کی جو ہے مغفرت کی دعا اللہ سے جنت مانگنا یا گناہوں کی معافی مانگنا یا اسی طرح ہم جو ہے ان کے لئے کچھ عیسال سواب وغیرہ کریں گے تو کر سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے اس سے پہلے ایک چیز کلیر کر دوں میں یہاں پر اس پر بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کا عمل کیسا تھا وہ اچھا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے ان کو مارنا صحیح تھا یا غلط تھا کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے اس پہ یہاں کوئی تفسرہ نہیں یہاں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں عیسال سواب اور مغفرت کی دعا ان کے لئے جائز ہے یا نہیں ہے مسئلہ سمجھئے مسئلہ یہ ہے جو بھی مسلمان ہے اس کے لئے مغفرت کی دعا جائز ہے اس کے لئے عیسال سواب جائز ہے کوئی حرج نہیں جو بھی مسلمان ہے چاہے وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہو صرف نام کا مسلمان ہو دیکھنے میں مسلمان ہو کوئی حرج نہیں پھر بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں صرف اتنا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھیں گے ہم اندر کیا ہے اس کو دیکھنے کے مکلف نہیں ہے آپ کے اندر کیا ہے دل کے اندر کیا ہے واقعی میں وہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا دل چیر کے دیکھنے سے بھی پتہ نہیں چلے گا اس لئے حقیقت میں کیا تھا اس کے ہم مکلف نہیں ہیں ہم تو ظاہر ہی دیکھیں گے ہم تو اس کے اوپر ہی حصے کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو مسلمان مان لیں گے حقیقت میں مسلمان ہو یا نہ ہو لیکن بول دیا مسلمان تو ہم مان لیں گے مسلمان کیونکہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اندر دیکھ ہی نہیں سکتے اور اس لئے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں ہم اس کے پابند نہیں ہیں یسے حدیث میں واقعی آتا ہے کہ جنگ کے موقع پہ ایک غیر مسلم کو قتل کرنے کے لئے ایک صحابی اٹھاتے ہیں تو وہ کلمہ پڑ دیتا ہے اور واقعیتاً ایسے موقع پہ آدمی در کے ہی کلمہ پڑتا ہے جان بچانے کے لئے اس کے باوجود وہ صحابی اسے قتل کر دیتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ نے اسے قتل کیوں کیا تو صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو در کے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑ رہا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا آپ اس کے دل کو چیر کر دیکھے ہوئے تھے کیا آپ کو اچھے سے یقینی طور پر معلوم تھا کہ وہ جان بچانے کے لئے کلمہ پڑ رہا ہے یا حقیقت میں اسلام قبول کر رہا ہے تو اسی لئے ہم تو حقیقت سے واقف ہوئی نہیں سکتے وہ تو اللہ کی ذات ہے جو صحیح معنی میں جانتا ہے کہ کون صحیح میں مسلمان ہے کون نہیں ہے اسی لئے ہم بظاہر دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے تو ہمارے لئے عیسی علیہ سواب بھی جائز ہے اسی لئے ان کے لئے ان دونوں کے لئے مغفرت کی دعا کرنا عیسی علیہ سواب کرنا جنت کا طلب کرنا گناہوں سے معافی مانگنا ان کے قبر میں نور کا بھر جانے کے لئے دعا کرنا سب جائز ہے کوئی حرج نہیں پھر ایک سوال اڑتا ہے وہ تو بڑے بڑے گناہ کر رہے تھے بہت بڑے مجرم تھے قاتل تھے کیسے ان کے لئے جائز ہو جائے گا سمجھ لیجئے گناہ کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں قتل کرنا یا اور بڑے گناہ وہ سب گناہ ہیں اس سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے اگر آپ کسی کو گالی دے دیں گے کہ گناہ نہیں ہے اس سے آپ کا ایمان نہیں جائے گا اسی طرح اگر آپ کسی کو مارتے ہیں آپ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں اگر آپ کسی کو کچھ اور تکلیف دیتے ہیں آپ کسی کا پیسہ کھا جاتے ہیں کسی کے زمین ہڑپ لیتے ہیں یہ سب گناہ ہیں ان کی سزا ملے گی آپ کو لہٰذا یہ سب گناہ ہیں لیکن اسلام سے آپ خارج نہیں ہوئے ہیں آپ کا عمل جیسا ہو آپ چاہے جس طرح کے بھی مجرم ہو لیکن اگر آپ مسلمان ہے تو آپ کے لئے بڑے سے بڑے مجرم ہیں بڑے سے بڑے گنہگار ہیں پھر بھی آپ کے لئے عیسیٰ لے ثواب اور اسی طرح اس کے لئے دعا مغفرت بالکل جائز ہے